سائنس کے میدان میں خواتین کی شاندار اجادات ہر سال خواتین کا عالمی دن آٹھ مارچ کو مرانا جاتا ہے جس کا مقصد سنفی مسابات، خواتین کے خلاف تشدد اور دیگر مسائل کو جا کر کرنا ہے مگر اس دن کا ایک مقصد معاشرے کے ہر شعبے میں خواتین کی کامیابیوں کو مرانا بھی ہے مگر سائنس کے شعبے میں اکثر خواتین کی اجادات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو آئیے ایسی اجادات کے بارے میں جانے جو خواتین نے کی تھی مگر پیشتر افراد کو اس کا علم نہیں وائی فائی، جی پی ایس اور بلیوٹوث یقین کرنا مشکل ہوگا مگر ایک امریکی ادھاکارہ ہیری لامر کو وائی فائی، جی پی ایس اور بلیوٹوث کی موجد قرار دیا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران ہیری لامر اپنی جانب سے امریکی حکومت کی مدد کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے انہوں نے ایک اور فرد کے ساتھ مل کر فریکوینسی ہوپنگ ٹیکنالوجی تیار کی اس ٹیکنالوجی کا مقصد مزائلوں کو حدف تک پہنچانے میں مدد فراہم کرنا تھا مگر اس سے وائی لس کمیونکیشن ٹیکنالوجی جس سے وائی فائی، جی پی ایس اور بلیوٹوث کی تیاری کا راستہ کھل گیا کمپیوٹر پروگرامنگ گریس ہوپر امریکی بحریہ میں کام کرتی تھی اور انہوں نے دنیا کا پہلا کمپائلر تیار کیا تھا جس سے کمپیوٹر کوٹ کو ترجمہ کر کے کمپیوٹرز کے لیے پروگرامنگ ممکن ہو گئی ان کے تحقیقی کام کے باعث اولین کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویجز کی تیاری ممکن ہوئی وینڈشیل وائیپر نیو یوک کے دورے کے دوران ریاست الابامہ سے تعلق رکھنے والی خاتون میری انڈریسن نے دریافت کیا کہ بس رائیور برفواری کے دوران باہر کے مناظر کو دیکھ نہیں پاتے اس زمانے میں ڈرائیورز کو کھڑکی کھول کر کے وینڈشیل کو صاف کرنا پڑتا تھا اور اسی کو دیکھتے ہوئے میری انڈریسن نے لکڑی اور ربڑ سے بنے وائپر ڈیزائن کیے جو بارش اور برف کو ایک لیور دبانے پر کھڑکی صاف کر دیتے تھے منوپولی اس معروف بارڈ گیم کو الیسپیتھ میگی نے ڈیزائن کیا تھا انہوں نے اس گیم کو مردوں کی اجارہ داری کے خلاف احتجاجن تیار کیا تھا اور اسی ریز کا نام منوپولی رکھا ڈیش واشر اٹھانہ سو اسی کی دہائی میں جوزف آین کوچرین نامی خاتو نے ڈیش واشر کو ایجاد کیا وہ اپنے ملازموں سے تنگ تھیں جو دھونے کے دوران برتنوں کو نقصان پہچاتے تھے تو انہوں نے خود انہیں آسانی سے دھونے کے لیے موٹر سے چلنے والا ڈیش واشر تیار کیا اور اس کا پیٹن بھی درج کرایا ہوم سیکیورٹی سسٹم انیس سو ساٹھ کی دہائی میں نرس کے طور پر کام کرنے والی ماری وین برتن کی ملازمت کے اوقات ان کے شوہر سے مختلف تھے ان کے شوہر البرٹ براؤن الیکٹرونکس ٹیکنیشن تھے اور نیو یوک میں واقعے اپنے گھر میں تنہا رہنے سے فکر مم ماری وین برتن نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک سیکیورٹی سسٹم تیار کیا دونوں نے ایک کیمرے پر مجتمعلے سسٹم کا پیٹنٹ اپنے نام پر درج کرایا جو گھر کے باہری حصے کو سکین کر کے لائی ویڈیو گھر کے اندر ٹی وی پر بھیجتا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹو وی ویڈیو آلہ بھی تیار کیا جو گھر والوں کو دروازے کے باہر معجود افراد سے بات کرنے کی سہولت فراہم کرتا اور اسی سے وہ دروازے کو کھول دیتے پیر سے کھننے والے کچرادان لیلن گلبرٹ نے انس سو کی دہائی میں ایسی مصنوعات تیار کی تھی جو دفتری اور گھریلو کاموں میں مددکار ثابت ہوتی تھی انہوں نے ہی فریج کے دروازے کے اندر شرف کا ڈیزائن پیش کیا جبکہ ایسا کچرادان بھی تیار کیا جسے پیر دبا کر کھولا جا سکتا تھا ڈسپوزیبل ڈائپر 1946 میں میریون دونوان نے ایک وارٹرپروف ڈائپر کور کو ڈیزائن کیا نائلون پیراشوٹ کپڑے اور پلاسٹیک کو استعمال کیا جاتا اس ڈائپر کو 1949 میں اتعارف کر آیا جو اس وقت تو معروف نہیں ہو سکا مگر ایک دہائی بعد ایک کمپنی نے اس کی مدد سے ڈائپر تیار کر کے دنیا بھر میں ان کا استعمال عام کر دیا وائٹنر آج کل کاغذ پر لکھی تحریر میں غلطیوں کو درست کرنے کے لیے وائٹنر کا استعمال عام کیا جاتا ہے جس سے 1950 کی دہائی میں بیٹی نیسمید گراہم نامی خاتون نے ایجاد کیا تھا یہ خاتون سیکریٹی کے طور پر کام کرتی تھی اور غلطی ہونے پر انہیں پیپر پر دوبارہ ٹائپنگ کرنا پڑتی تھی اور اسی مشکل کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک پینٹ فارمولا اپنے نام پیٹن کر آیا جس سے وہ غلطیوں کو چھپا لیتی تھی